موسیقی کشمیری میدان میں ہیں اور اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں فلسطین پر اسرائیل کے تسلط کی طرح کشمیر پر بھارت کا تسلط بھی تسلیم نہیں کر سکتے مولانا فضل الرحمن کا مظفر آباد میں آزادی کشمیر کانفرنس سے خطاب وزیر آزم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے کہا نہتے اور مظلوم عوام ہماری طرف دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمن کے اس مو سے پارلیمان کو گرانے کے دعوے فرما رہے ہیں پردوس عاشق آبان کی تنقید ٹویٹ میں لکھا مولانا کو کشمیر سے زیادہ کشمیر کمیٹی سے دلچسپی ہے منسٹر کالونی کے گھر کے لیے اسلام آباد کو لوک ڈاؤن نہ کرے مارچ کشمیریوں کی آزادی کے لیے کرے چوروں کی آزادی کے لیے نہیں جاری ٹھیلوں پتھاروں سمیت اوٹوں اور گھوڑوں پر بھی پابندی لگا دی گئی کنٹورمنٹ بوٹ کی جانب سے ایک ہفتے تک مہم جاری رہے گی وسیم اکرم کی اہلیاں نے ساحل پر ہسپتالوں کے فضلے کی نشاندہی کی تھی دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلیوں سے لاحق خطرات کے خلاف آباز اٹھانا ہے کلائمٹ ایکشن پاکستان کی پاکستان کے چالیس شہروں میں واک اور ریلیاں اورگنائزرز کا کہنا ہے موسم اور محول کو بچانا ہے یہاں پہ سکولز کو کالوجز کو یونیورسٹیز کو پرائیوٹ سیکٹر کو سب کو موبلائز کیا گیا ہے کہ وہ مارچ کے لیے سب سے پہلے ایک جگہ جمع ہوں ایک پبلک سپیس میں so we can start a conversation around it امریکہ یا سعودی حملے کی صورت میں کھلی جنگ ہوگی ایران نے خبردار کر دیا ایرانی وزرکارجہ جواز عریف کہتے ہیں ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن اگر سعودی عرب یا امریکہ کی جانب سے حملہ کیا گیا تو اپنے دفاع میں ایک پل دیر نہیں لگائیں گے شائقین کرکٹ ہو جائیں تیار ملک میں ون ڈے کرکٹ کا میدان سجنے میں صرف سات روز باقی رہ گئے پاک سری لنکا سریز ستائیس ستمبر سے شروع ہوگی جس کی تیاریاں جاری ہیں ٹکٹس کی آن لائن فروغ کا آغاز ہو گیا ڈاڈکاسٹرز کا سامان بھی پہنچا دیا گیا چیف سیلیکٹر مزبا الحق قومی ٹیم کے حتمی سکوٹ کا اعلان کل کریں گے موسیقی